السلام علیکم $&%&%&%%&%&%&%&%&%%&%&%$$&%&%$ ڈانے کے لیے بزار لازٹ فیڈیو میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ مممہ نے لیا تھا ایک سوٹ وائٹ کرر کا جھو ڈائی ہونے کے لئے ہم نے بزار میں دیا تھا تو مطلب دو تین دن ہو گیا ہم جائیں نہیں سکے لینے کے لئے تو آج مممہ گئی ہوگی ہے اس نے ان کے ساتھ سوٹ لینے کے لئے تو میں نے کہا کہ ان کے آنے تک جو ہے نا میں افتاری جو ہے ان کے لئے بنا کر رکھوں تو آج ہم بنائیں گے مممہ کے لئے افتاری تو مممہ کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا میں نے کچھ چیزیں تیار کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے چنہ چٹ اس کے لئے میں نے آلو جو ہیں بوائل کر کے رکھ لیا ہے لیکن چنے نہیں بوائل کی ہے یہ دیکھو چنے ایسی پڑے ہوئے ہیں مممہ آئیں گی تو وہ ہی بوائل کریں گی کیونکہ جو پریشر ککر ہے نا مممہ کا وہ بہت زیادہ مطلب پرانی زمانے کا ہے تو مجھے وہ یوز نہیں کرنا تھا لیکن اس کے لئے جو یہ پیاز وغیرہ یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہم بنا رہے ہیں میکرونی اس کے لئے چکن بھی کٹ کر لیا ہے اور یہ ویجیٹیبلز بھی ہیں مارے پاس اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں کریم چارٹ اس کے لئے تھوڑے سے بڑے پڑے ہوئے تھے وہ دال والے نہیں ہوتے وہ پڑے تھے وہ میں نے بھوکے رکھتی ہیں تھوڑے سے پانی میں نے یہ رکھیں تو ساری چیزیں جو ہیں چیزیں بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اب تک کے لئے ہم توڑا ریسٹ کرتے ہیں موما جو ہے ہماری آگئی ہے میں نے موما بائی سے لوگ لگا ہیتی لیکن بیٹی میں نے یہ سلی نہیں ہوتی کھلا ہوا تھا بندہ دے کی لیتا ہے کھلا ہوا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کے لئے کو دے آ من ہوں گی میں آپ نہیں بتا جو چاڑ گیا میں عجیے میں روز ہٹی ہوں روز ہٹی ہوتےий اچھا کہتی ہوں میں سوچ رہے کہ میں کسی دن بیٹھوں تو میرے آگے سارا کچھ آ جائے سات جگہ پڑھا ہو کیا لے کیا ہے وہی کچھ نہیں میں دیکھو کتنے کام کر کے رکھنے کریم چاٹ بنانی تھی تو اس کے لئے دہیم گیا تھا دہیم بھی آ گیا ہمارا اور میں نے جو ہے نا بس یہ چنے رکھ دو کیونکہ مجھے پریشر لگانا نہیں آتا ہاں جی ہاں کام رسی جلدی کرو دکھے کیتا کیتا رہا ہو دکھا ہوں آپ کو کتنے کام کی ہو سمجی کات لیا توقی پیالگ گیا پیالگ گیا دفاع دفاع ہے دفاع ہے کہ دنا ہو آپ کو ضرور خیلی کاری آدھا دنا ہو ہے اگر کتا بہت ہے ضرور خیلی کچھ دلہی ناز گیا ہے اچھے چلو یہ چنے رہا ہاتے ھو یہاں پر اب جویانا میں نے مثل رونی بنانی سٹارٹ پریتی ہے جو ہم نے پھر ایک لسن کی طریقوں بھی 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 بڑھا چھکیں چھوٹے 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 سے پھر ایک لیا ہے تو خیلک سپاگٹی سکتے ہیں جب ہم ہم سپاگٹی شاہر کرنے کے لئے اور ساتھ سا سکتے ہیں مکرونی جو سپاگٹی میں سکتے ہیں خیلک سکتے ہیں Prisoner میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے ممہ نے یہاں پہ ہونے کے لئے دیکھ رہا پھر مانتے ہو کہ نہیں کبھی کبھی میں ہاتھ ہو کی کرتی ہیں نہیں کبھی کبھی کرتی ہے کبھی کبھی کرتی ہے تو جلدی سے بھائیں کیا برگر بنایا تھے اس مینہ جب آئی تھی اس کے افتاری کی تھی برگر بنایا تھے دو پیکٹی جو ہمارے رہ گئے تھے تو آج ممہ کو بھائیں پیکٹی بھی بہت اچھے سوفٹ بنے ہوئے تھے دہیں یہ ڈالتے ہیں اور دہیں کو گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ کریم ڈالیا ہے اس کے اندر ملائی ہوتی ہے اسی لئے جلدی سے ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ بھائے سوفٹ کرکے ہوئے تھے اس کو ڈالتے ہیں دو چار ہی ہیں لیکن چلو کوئی اسی سے ڈالا کر نہیں ہوگئے ایسے کر کے اس کو چار ہوں پر پھنی چاہتے ہیں دو چار ہی ہیں چاہتے ہیں پہٹنے اس کو پکوڑھ ہوگیا چاہتے ہیں آج چاہتے ہیں اب جو ہی ہیں ڈالا کر جو ہم کریم پہلے بنانے کے لیے دھائی ڈالیں گے تھوڑا مرمو یہاں پہ بڑھنے لگے نماز دھائی ڈالا ہم نے اس کے اندر ہم دھائی ڈال دیں گے ڈال دیں گے کریم یہ دھائی ڈال دی مہنے کریم اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں ڈال دی میں سب سے کوری ڈالی کا نیسکم ڈال دہی بتائی ڈال دہی ڈیار ہے ہمارا ڈال دہی ڈال دہی تیار ہے ہمارا ہم چھوڑی سے یہ کھوڑی سے ہم دا لیں گے نکال دو نکال دو نکال دو مطلب کہ تھوڑا سا مارا چھکن ہے تو آج اینے افتاری باہر کرنی ہے تھوڑا سا چھکن ہے تو تھوڑی سے بنائیں کی جتنی مہنے اور ماما نے کھانی ہے تو اس نے آنا کے کھا لے گا ساتھ ہی ہم اس کو بول ہونے کے لیے رکھتے ہیں جیسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو دونوں فارن ہے میکسٹر پریپیر کرتی ہوں میکرونی کا تو پھر اس کے بعد ہم کرتے آئے گے چکن ہمارا سوٹے ہو گیا آپ جانے ویجیٹیبل ڈالتے ہیں اس میں ساری ویلی اب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بھلے اور تھوڑے سے فروت اب اس کے اندر ڈال دیں گے بھلے اور اس کے اندر ڈال لیں تھوڑے سے فروت تو پھر چوہنا یہ سیب اور چیلا بس ٹا لیں گے تو پھر چوہنا ہماری چلی دیکھتے ہیں یہ بہت گرم ہے بہت گرم ہے اور یہاں پر جو ہماری سپیٹی اور میکرونی بھی بائل ہو رہی ہے اور بس تھوڑا سی کام رہ گیا اس کے بعد پکوڑے بنائیں گے اور میکس کریں گے اور آلو چنے میکس کریں گے اور بس کام ختم ہو جائے ہمارا تھوڑا ہی رہ گیا اور ٹائم بھی مطلب آدھا ہی رہ گیا بس ہمارے پاس اور کیسن کی حالت دیکھو درہ کیا ہو چکی ہے اب یہ باکیوں کو رکھ دے ہیں ہم کیبنیٹ پہ ہیں یہ دیکھیں میرا کتنا مزے کا بسکیٹ ہے یہ بہت 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 مزے کا رکھتا ہے اس کو رکھیں گے اپ پر اس کے پر سے آلو چھوڑے شوڑے اکرونی اور سپیٹی جو ہے نا یہ باول ہو گئی ہے اس کے اندر ٹھوڑا سبانی جو ہے وہ ہے یہ بھی جو ہے نا اس کو گرم کرم ہی ڈال دیں گے کیونکہ یہ پھر جھوڑ جاتی ہے آئل لگا کے بھی رکھو تو مجھے عجیب سی ہو جاتی ہے اسی لئے جو ہے نا فٹا فٹ سے جو ہے نا اس کو جا کے ڈال دیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نے اور اس کو مکس کرتے ہیں اور فٹا فٹ سے موس بھی کٹیں میں نے میں کروں نہیں یہاں بیٹ جو آپ کو پکی پکائیے دیکھیں اتنا اچھا کلر آ رہا ہے نا یہ دیکھوں یہ دیکھوں کچھوں growth کیا کیا جانے پہلے ہیں جو پھٹا فٹ سے ٹائم ہونے والا ہے جلژ Lehr کیا کیا اچھا جانے اب آپ کی پھٹے ہیں سی lumہر لگا اور بس پکوڑے ڈالتے ہیں چلنجری یہ دیکھیں چنہ چارٹ بھی تیار ہے یہاں پر کرین چارٹ بھی تیار ہے ہماری اور پکوڑے بن رہے ہیں اور یہ مکرونی بھی تیار ہے اورنا ایک چیز رہ گئی ہے وہ برگر رہ گئے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہے تو پندرہ منٹ تو ایسی رہ گئے ہیں تو اتنی دیر میں نہیں بنیں گے تو جوینہ یہ ہم لوگ جوینہ سرف کر دیتے ہیں سموزے بنا دیتے ہیں اور ساتھ یہی سرف کر دیتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایسے بیٹھ کے بہت اچھا کیا اندرونی فیلنگز آپ کی ہیں اندرونی فیلنگ کیا آنی ہے دو تمہیں کام کی تینا دو کے لکاتے ہیں چنہیں پوائل کر دی ہیں یہاں بے سن میں نمک میٹس میکس کر دی ہیں اس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں آیا تو وہ کروا دی ہیں پا جی سے دیکھ لو کیا دیکھ لو چلو شکر ہے پھٹا پھٹ سے بڑھتن رکھتے ہیں اور جوانا میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج کیونکہ تین بجے کی لگی ہوئی ہوں اور تین گھنٹے آلریڈی ہو چکی ہے ہمارا کام ہو کے ختم گئے میرے پکوڑے اور سموسیاں تھوڑے سے کیونکہ میں اور ممہ ہی ہیں اس نے ان کے باہر افتاری کرنے کے لئے دوستوں کے ساتھ تو جوانا ممہ نے دیکھو ساری لائٹ سوان کر دیئے چلو میں فل پہ گیا جیدر بھی گیا ہے اور یہ ہے جی ہماری افتاری آج کی ممہ کے لئے شکریہ جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ توان بہت عطا دمیں آمین آمین کوئی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نکمی ہوں میں نکمی ہوں وہ تو میں ہوں مرسوس تو جب گیسٹ آئے نا تو تب میں کام کرتی ہوں یا جب میرا دل کرے ٹھیک ہے ویسے ہی نہیں مر کرتی ویسے میں نکمی ہی آر تو دعائی کھائی تو تھی چلو دعا ماں وہ بیٹھ کے کھلنے ملا روزا دو منٹ رہ گئے ہیں روزا کھل گیا کھل گیا کھل گیا کھل گیا کھل گیا چلو جی ہم بھی خجور لیتے ہیں تو جینا یہ کھاتے ہیں اس کو کھول کے کھاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھی اخراب بھی ہوتی ہے یلو ماما کھا کے پتاو کسی ہے یہ ماما نے کبھی ایچ میں کھانا شروع کر دی کیسی تھی بہت مزیقی چلو یہ کھلو جیسی نمک مرچ میں کہہ رہی تھی ہم ان کے سالے مرچیں جیسے چلو بتاو کیسی ہے بہت مزیقی صحیح بتاو بہت مزیقی بنایا جوٹ نہیں بولنا ہاں جوٹ کیا نوڑنا چلو کھاؤ پھر کرو افتاری نماز پہلے پاڑنے کے تھوڑے سی کھاؤں چھت کھاؤں ہوں ابھی چیزیں بات کھلو کھلو مجھو بھی بتاو نماز بنایا ہاں ہاں کوئی بات نہیں میں اسے نیکی کے کام کرتی رہتی ہوں ہاں 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 نمک ڈال نمک تھوڑا کام ہے چلو نمک روزہ رکھا تھا تو بتا نہیں چلتا ہاں ہاں نمک میں کام ہو جاتی ہے لیکن چلو کوئی نہیں ہے ہم نے اس کو اندر تھوڑا سا نمک ڈالتی ہیں تو چلیں افتاری ہم نے کر لیا اور ممہ سے پوچھتے ہیں کہ افتاری کیسے لگیا اور یہ برطن بھی اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں بتاؤ کیسے لگیا آپ کو افتاری بہت بہت مزے کی سب کچھ بہت مزے کا منا ہوتی ہے ویسے تو تمہارے ہاتھ کا چیز ہی بہت مزے کی ہوتی ہے لیکن یہ بات ہے کہ تو کام کبھی کبھی کرتی ہے اس وجہ سے دھوک ہوتا ہے نہیں دھوک نہیں ہوتا میں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے اچھا چلیں اب ہم برطن اٹھاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کریں تب تک کے لئے لا پیس